اسلام علیکم وی برز شوگی کچن میں خوش شام دیت میں شکفتہ خان آج آپ کے لئے بنا رہی ہوں ویجٹیبل کباب چونکہ بہت ہی زبردست ریسپی ہے اور بہت ہی مزیدار سی اور آپ ضرور ٹرائے کریں مجھے بتائیں آپ کیسی لگی میری ریسپی اس میں تمام سبزیاں شامل ہیں اور جو آپ بنائیں گے تو آپ کو بہت مزا آنے والا ہے اور یہ بغیر بریڈ کرمز کے اور ایک کے بنے گا اس میں نہ انڈر ڈالوں گی نہ بریڈ کرم لگیں گے اور اتنے بہترین کباب بنیں گے اور فرائی کرنے میں بھی بہت ایزی ہیں آپ ضرور ٹرائے کریں اور مجھے بتائیں آپ کو کیسی لگی میری ریسپی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل پر سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو فوراں مل سکیں آلو لیے ونکے جی بنکو بھی لیے ونکب گاجر ونکب شملا مرچ ونکب کٹی ہوئی مرچے 3 ٹی سپون ہرہ دھنیا 1 ٹی سپون کالی مرچے 1 ٹی سپون گرہ مسالہ 1 ٹی سپون ہری مرچے 3 لے لیے باریک چاپ کر لیا ہے ان کو زیرہ 1 ٹی سپون نمک 1.5 ٹی سپون ہری پیاز لی لیے ون فورڈ کپ چاول کا آٹھا ون تھرڈ کپ ساگو دانے کا آٹھا ون فورڈ کپ دیکھیں میں کٹی مرچے ڈال رہی ہوں آلو میں نے وائل کر لیے دے زیرہ کرم مسالہ کالی مرچے نمک ہری مرچے ہری پیاز گاجر شملہ مرچ دیکھیں ہم نے بہت باریک باریک تمام سبزیوں کو چاپ کیا ہے بنگو بھی ہرہ دھنیا ان کو بہت اچھا سے ہم مکس کر لیں گے تمام چیزوں کو دیکھیں یہ مکس ہو گئی ہیں اب میں آپ کو بتاؤں کہ میں نہ اس میں ایک استعمال کروں گی نہ بریک گرم استعمال کروں گی اس کا بائنڈنگ ایجنٹ جو ہے یہ ہم نے دیکھیں چاول کا آٹھا لیا اس کے اندر اس کو ہم مکس کریں گے اور میں نے ساگو دانے بھی لیا ہے ساگو دانے کا پاورڈر بنا لیا اس کو گرائنڈر میں پیس لیا بہت باریک سا تو اگر آپ کے پاس ساگو دانا نہیں ہے تو آپ صرف چاول کا آٹھا بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اس سے یہ ہے کہ بائنڈنگ بہت اچھی ہوئی بہت اچھے کباب بنے چپکے بھی نہیں اور بہت ایزیلی فرائی ہو گئے اس میں کوئی پریشانی ہی نہیں ہوئی بلکل فٹا فٹ بن گئے دیکھیں کتنے اچھے کباب ہمارے بنیں گے آپ دیکھئے گا یہ دیکھیں میں نے بنا کے بھی دکھایا آپ کو اوائل لے رہی ہوں اس کے اندر تقریبین چاہٹی بلسپون اوائل لے لیا ہے میں نے اس میں اور ہم کبابوں کو فرائی کر رہا ہے اس میں آپ دیکھیں دیکھنے میں ہی کتنے اچھے لگ رہے ہیں کباب اور زائرکے میں بھی بہت ہی مزیدار کباب بنے ہیں بہت پسند آئے ان کو اچھی طرح ہم کولڈن فرائی کریں گے بلکل میڈیم فلیم پہ ہم کریں گے اور پلٹ پلٹ کے چاروں طرف سے ان کو سیکھ لیں گے بہت اچھی تناس سے دیکھیں یہ بلکل نہیں چپک رہے ہیں نہ میں نے اس میں انڈا لگایا ہے نہ بریڈ کرم لگایا آپ یہ دیکھیں کتنے ایزی ہیں کتنے کوئک اور کتنی جلدی آپ کے بن جائیں گے یہ اور بچوں کے لیے تو بہت ہی زبردست ریسپی ہے یہ بچوں کو لنچ باکس میں بھی آپ بنا کر دے سکتی ہیں بنا کر رگ بھی سکتی ہیں آپ اس کو اور یہ بہت اچھے رہتے ہیں دیکھیں اچھا گولڈن کلر ہو گیا ان کا تمام کبابوں کو اپنے اچھی طرح سے سیکھ لیا اب ان کو ہم رشاوٹ کر لیں گے پلٹ میں نکال لیں گے اور یہ بہت ہی کوئک بہت ہی اچھی ریسپی ہے آپ ضرور ٹرائے کریں اور آپ لوگ مجھے بتاتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے ہمارے کباب زبردست سے تیار ہو گئے یہ بہت ہی ایزی اور بہت زبردست ریسپی ہے اور بہت ہی بہت ہی بہت فلیور فل ہے بہت اچھی ہے کیونکہ اس کے اندر تمام ویجیٹیبلز لیں ہیں اس میں آلو ہیں جو کہ بچوں کے فیوریٹ ہوتے ہیں تو آپ ضرور ٹرائے کریں اور فیڈ بیک دیں مجھے آپ کو کیسی لگی میری ریسپی آپ لوگ مجھے فیڈ بیک دیتے ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے اپنا بہت خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں ٹیک کیئر گوڈ بائے اللہ حافظ اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو یہ آپ کو بٹن نظر آ رہا ہے اس کو پریس کریں اور سبسکرائب کریں میری چینل کو اور دو ویڈیو آپ کو نظر آ رہی ہیں ان میسیجوں بھی آپ اپنی مرزی کی دیکھ سکتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی